جیسا کہ میں نے بہت سے وزائف جو ہیں مردوں کے خواتین کے لیے پیش کیے مردوں کو منانے کے لیے اور شادیوں کے لیے تو آج سے میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے لگی ہوں یہ میرے ان بھائیوں کے لیے بہت نایو ہے جن کی بیوی ہیں ان کے ساتھ اچھا بڑتاؤں نہیں کرتی بتمیزی کرتی ہیں یا ہر وقت لڑتی سے کرتی رہتی ہیں چھر چھرے تن کا شکار رہتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے وقال المالکو سے لے کر آپ نے جو مکمل آیات مبارکہ ہے آپ نے یہ پڑھنی ہے المخسنین تک کیا ہے المخسنین تک آیات بہت نمی ہیں آپ نے صرف آپ نے کیا کرنا ہے اس کا تعویز بنا کر تعویز مطلب کہ آپ نے یہ پوری آیات کو لکھ لینا ہے لکھ کر آپ نے اپنے گلے میں یا پھر اپنی بازوں پر باندھ لینا ہے تو بہت جب تک یہ تعویز آپ کے ساتھ رہے گا تو آپ کی جو بیوی ہے آپ کو بہت چاہے گی اور بتمزی کرنا چھر چھرہ پر اور ناچاکی کرنا بالکل ختم ہو جائے گا اور اس سے بزائی کا ایک اور بہت بڑی جو اس کی کرامات ہے وہی ہے کہ آپ نے اگر آپ کی گھر میں رزق کی تنگی ہے آپ بے روز قرار ہو آپ کے پاس رزق آپ بہت محنت کرتے ہو لیکن رزق نہیں آتا تو پھر بھی آپ نے اپنے سیدھے بازوں پر یہ آیات مختلف باندھ لینا ہے تو کوشش کی پانی نہ لگے اس آیات کو تو یہ باندھ لیں اور پھر آپ جو بھی کام شروع کرو گے انشاءاللہ ضرور کامیابی کامیابی انیلا پاکتہ فرمائیں گے بہت نیابی اس کا ہے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ ضرور کامیابی ہوں گے اور ایک بات یاد رکھئے گا اس کا جو میں نے آپ کو بتا ہے رزق کا جس کو رزق نہ ملتا ہو بے روزگار ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور روزگاری سے بلکل کسی نے تعلہ لگا دیا ہو مکمل کسی نے تعلہ لگا دیا ہو یہ میں آپ کو دوسرا طریقہ آپ اس کو بتانے لگی ہوں جس کی رزق کیسی بڑھائے جا سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ اگر آپ کے رزق کو کسی نے تعلہ لگا دیا ہو آپ نے مہینے میں جو پہلی جمعیرات یعنی اسلامی مہینوں کے حساب سے جب پہلی جمعیرات یا جمعہ آئے اس میں روزہ رکھیں اور جب شب جمعہ میں جب بستر پر لیتے ہو تو اس وقت یہ جو سورت مبارکہ ہے ٹھیک ہے تو وہ پڑھیں سورت مبارکہ پڑھیں جمعہ کے دن ٹھیک ہے اثر اور زہر کے بعد اس سورت کو لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جب آپ روزہ رکھو گئے تو جب آپ افطار سے پہلے آپ پہلی سورت کو جو پر سکرین پر چل رہی ہیں تو آپ نے یہ جو سورتیں ہیں اس کو لکھ کر ٹھیک ہے پھر آپ نے جو ہے اپنی بازوں پر بان لینا ہے دوبارہ وہ اسے سننے کہ کاروبار کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ رات اور جمعہ جمعہ رات کو آپ روزہ رکھو جمعہ کے دن آپ مغرب کے دن افطار کرو گے تو اس افطاری سے پہلے آپ نے یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ آپ نے لکھنی ہے اثر اور سوخر اور اثر کے درمیان آپ یہ آیاتیں لکھو گے اور اس آیاتوں پر لکھ کر اور پھر جب آپ افطاری کرو گے لکھ کر اپنی بازوں پر بان لینا اور پھر جب آپ افطاری کرو گے تو اسی سورہ مبارکہ کو یعنی اسی آیاتوں کو پڑھ کر ٹھیک ہے تو پھر آپ افطاری کرو گے اور پھر عشاء کے نماز کے بعد پھر دوبارہ اس صورت یعنی آیاتوں کا ورد کرو گے صرف تین مرتبہ پھر بستر پر جا کر اس صورت کو پڑھو گے اور تین مرتبہ پھر آپوں ایک سو مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اور پھر سو بار اللہ اپ پر سو بار الحمدللہ سو بار سلخان اللہ اور سو بار درود ابراہیم پڑھ کر سو جاؤ گے جب صبح ہو گھر سے آگ نکل کر لکھی ہوئی آیات کا جو تعویز تھا جو اپنے بازو پر باندھا تھا ٹھیک ہے وہ مکمل مضبوطی سے تھوڑا سا مضبوطی سے اس کو باندھے ٹھیک ہے اور پھر جو نیت آپ کرو گے جدر بھی جاؤ گے آپ کو فیض ہی فیض ہوگا آپ کو کبھی بھی رسے کے کمی نہیں ہوگی اتنا رسے کا آپ کو گھر آئے گا بس یہ ہے کہ جو اپنے تعویز تیار کیا ہے اس کو گن نہیں ہونی دینا نمبر دو تو کسی اگر کوئی آپ کو ظلم کرتا ہو یا آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہو تو انشاءاللہ خدا کی خدا اس کو غارب کریں گے اور اللہ کا خود آقا بدلہ لیں گے انشاءاللہ اس ہفتے میں جو آپ جس ہفتے میں وہ عمل کرو گے وہ ہفتے میں کہیں نہ کہیں سے آپ کو روزی مل جائے گی آپ کا رزق بڑھنے لگ جائے گا اور یہ سب کو اجازت ہے جو پڑھنا چاہتا ہے یا جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح پڑے گی تو اگر جو ایک اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جنہیں تو اگر آپ اسی آیات کو اپنی تکیہ میں رکھ کر اسی آیات کو لکھ کر اپنی تکیہ میں رکھ کر تو آپ سویا کرو اور سب سے پہلے 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ مطلب کی تسبیح کیا کرو تو یقین مانیں کہ آپ سے زیادہ امیر کوئی دنیا میں ہو گئی نہیں بہت نایاب یہ وظیفہ ہے یہ بہت عالی وظیفہ ہے آپ لازمین کیجئے اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ اجازت شاکتی حسنہ بہت ستا خیال رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تفیق دے اور میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سکریں اور سسکراب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں اجازت دے اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکراب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہت کے چینل کو سسکراب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس پہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کے بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نہیں بھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ